پانچ ہزار مریم کا ہو گیا میں کو بہت ضرورہ تھی میرے بیٹے کی شادی ہے نا کیا کر رہی ہو آرام سے آرام سے آرام سے آدھے کلو والا آدھا فوٹ ہے آدھا فوٹ ہے مرے پاس ہے شادی ہے اس کے لیے دو چار پائیاں منانی ہے برائید کے بارے میں کوئی پہلے بتاتا ہے کیا نہیں بھنڈی رو نہیں دے گی رو نہیں دے گی رو نہیں دے گی ہاں تو نانا ہوں نے کہا ہے ہونی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے میں یہ کیسے ہو اللہ حمد علیہ وسلم ہے آپ سب کی دعا سے اللہ باقی فضل و کرم سے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی مزہ آج کی ویڈیو بہت مزہار ہونے ملی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں جو اپنی فیملی کو گھر والوں کو دینے والا ہوں ایک بہت بڑا سرپرائز گفت اور وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا سرپرائز گفت سے پہلے جنہوں نے میں چل کو سبسکرائب نہیں کیا کالے سبسکرائب سب سے پہلے جو ہے نا فیل حال ہم آئے ہوئے ہیں ادھر آئے ہوئے ہیں شہر کیسے شہر سے جا رہے ہیں واپس ادھر جو ہے نا ملفہ فلودہ کھانے کے لیے اور میرے ساتھ استاد بھی ساتھ ہیں سنائے سب یہ ٹھیک ہے شکر الحمدللہ کیونکہ ہم نے کرنے دیکھ کچھ کافی سارے کام نلکوں کے کام جو ہے نا ابھی بھی ادھورے ہیں ہیں تو ان کے لیے جو ہے نا تختیب بغیرہ بنوانی تھی وہ اور کچھ سامان لینا تھا وہ سارے کام مکمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ نلکے میں پہلے یہ چیک کریں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن قلفہ فلودہ کسی کو کھانا ہے تو موسٹ ویلکم زشان اور میرا استاد اور میں ہم کھا رہے ہیں کانچی قلفہ فلودہ کیسے یہ ادھر کا بہت ہی فیمس اور زبردست ہوتا ہے پھر نہیں کہا نا کہ بتایا بھی نہیں تھا آپ نے ایسے ایک نہیں سا جی بہت 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 جی پہنچ گئے ہیں گھر الحمدللہ صدرہ بھی میرے پاس موجود ہے اور جو سمان لے کے آئے تھے سرپرائز لے کے آئے تھے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ وہ کیا سرپرائز ہے اور کیا سمان ہے اسلام لیکم تیارے بین بھائیو کیا حال ہے میں کر دیا آپ صاحب لوگ ٹھیک ہوں گی اللہ میں بھی ٹھیک ہوں میرے گھر میں چھوٹے بڑے سب ٹھیک ہیں اور آج جو ہنا ویڈیو میں بہت بڑا سرپرائز ہے سب بھائیو میں دیکھنا ہے کہ کتنا بڑا سرپرائز ہے ہمیں تو بہت زیادہ خوشی اور بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں سرپرائز دیکھ کر کیونکہ آج جو سرپرائز ہے نا وہ انوکہ سرپرائز ہے پہلی بار ایسا سرپرائز آیا ہے دیکھنا بچے بھی خوش بڑے بھی خوش ہمیں انشاءاللہ خوش ہو جائے گی کیسے آپ توڑا ہوں صدرہ ٹھیک بلکل ٹھیک 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 ہے یہ ساڑھ لگا رہی ہے ایسے پیت نکلی ہوئی ہے یہ موہ پہ بھی ہے سارے جسم پارا سے اچھا وہ کیاو سے کہتے ہیں کیا کہہ رہا تھا کپڑے سلائے کیا آج ہاں امی کا ایک سوٹ کیا ہے امی کا سوٹ کیا لیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلو یہ جو بہت اکی بات ہے جی موسم دیکھیں کچھ اس طرح کا ہے یہ دیکھیں بلکل صاف ہے ہلکے ہلکے سے ہوا بھی چل رہی ہے خجوریں جو ہے نا بابا بلکل تیار ہو کے بس دو چار ساو ہری ہری رہ گئی ہیں باکٹی ساری جو ہے نا وہ ریڈ ہو گئی ہیں جو بیس والی بلکل گرتی ہے نا وہ کھٹی ہوتی ہے وہ بارس کی وجہ سے ایسے نا بھی گرنا بارس تو آئی نہیں ہے یہ دھوپ کی وجہ سے ایسی ہے یہ بہت وہ بہاریوں کے بیچ میں پھاس جاتی ہے نا وہ والی ایسے ہوگی چلو پہلے جی ہاتھا ختم ہوگیا ایدر سے نکالتے ہیں گندم لے کے چلتے ہیں جو چکی پر ڈالتے ہیں وہاں سے آگے کچھ ایک اور کام ہے وہ بھی کریں گے آپ کو دکھائیں گے تو آپ نے ساتھ رہنا ہے گندم نکالنے کے لیے صدرہ لے آوچہ بھی لے آوچہ بھی لے آوچہ ایسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا تندور بھی ٹوٹا ہوا تھا امی جو ہے نا تندور بھی لے آئی ہے یہ دیکھیں یہ والا تندور ہے نوہ تندور اس کو جو ہے نا گھاس بھی لگا کے رکھ دیا ہے الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کہتی ہے ہمیں ہمیں تو کہہ رہی تھی کہ آپ جو ہے نا وہ مجھے مٹی لیان کے دو بٹھے سے وہ جسے بولتے ہیں خاکہ وہ ڈالیں گے کیونکہ ریت ڈالی تھی تو اس میں جیسے وہ تندور جلدی ٹوٹ گیا ہے اس میں خاکہ ڈالیں گے جو ہیٹوں کا کچھرا نہیں ہوتا بٹھے میں پکا ہوا وہ ڈالیں گے پھر جو ہے نا جب وہ لے آئیں گے تو پھر امی جو ہے یہ تندور لگائے گی طرح اسلام کرو دور سے اسلام کرتے ہیں اسلام علیکم یہ کون بیٹھے ہیں ایک مطلب چیزے ہیں یہ تو اکیلا نانا بیٹھا ہے نانے ہونی تک ہے نا بیٹھے ہیں نہ تو نانا ہونے کہا ہے ہونی ہے ہونے 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 کہا ہے ایدار آو بھجو 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 یہ کیا ہے چول نہیں ہے یہ تندور اچھا وہ کون ہے نانا جی ہے آپ کو نانا جی اچھے لگتے ہیں کتنے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے لگتے ہیں مجھے بھی اچھی لگتی ہے دعا فاطمہ ادھر دیکھو آج کل گسے ہو گئی ہو ہاں تم اٹھا دے تو نہیں ہو اچھے لیے میں ویلا ہوں تو اٹھا ہوں دعا فاطمہ ادھر دیکھو نہیں دیکھ رہی ہے بابا فینلی فینلی جی گندم پانہ سٹارٹ کر دی ہے یہ دیکھیں اس بورے میں اتنی سی ڈال دی گئی ہے آدھا بورا اور باقی جو ہے ابھی فیلحال نکال رہے ہیں کیونکہ یہ والی جو کلوٹی ہے ہماری اس میں جندم جو ہے وہ فاندی ہو گئی ہے یہ دیکھیں آنا بند ہو گئی ہے ہمیں جان جو ہے نا گندم پا رہی ہے آدھا بورا یہ پایا ہے ابھی بیٹھ ہی ہے نکل تو رہی نہیں یہ ایسے نہیں ڈالے گی اس کے اوپر تو وہ آ جائے گی آپ دیکھیں دیان سے دیان سے دیان سے دیان سے ساری کلوٹی گراہ نہ دینا ابھی بھی نہیں آ رہی ہے آرہی ہے آپ تھوڑے تھوڑے سی آ رہی ہے یہ دیکھیں کیا بات ہے چلیں جی یہ گندم ڈالتے ہیں پھر ملتے ہیں جو ہے بورے میں ڈال چکی ہے ابھی لے کے چلتے ہیں اس کو چکی پر یہ دیکھیں بائیک بھی ادھر آگئی ہے چلیں گے کون میں اور دشان چلتے ہیں چکی پر جاتے ہیں یہ گندم لے کر اس کے بعد جو ہے نا آگے ایک اور جگہ بھی کام ہے وہ بھی کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ نے ساتھ رہنا ہے وہ کیا کام ہے وہ جو ہے نا ایک بہت ہی ضروری دلہن اور دلہ کے لیے کام ہے وہ کرنا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے آٹا بنوانا ضروری ہے اور صدرہ یہ جو ہے نا لے جاؤ اس کو تالہ لگا کے چابیاں لے جاؤ چابیاں لے جاؤ تو ادھر سے تالہ لگا کے ہم یہ جا رہے نہیں تو بچے کھول دیں گے پھر گندم باہر نکال دیں گے چلیں جی زیسان بھائی چلیں 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 ایسے کیسے ہو کے کرتے ہو آپ مرلہ ہوا گوڑ گوڑ آپ نے جانا ہے جانا ہے تو چلی جاؤ نہیں جانا آپ سبزی لے آئے ہیں میں بھوٹ لگتی ہے آپ کو بھوٹ لگتی ہے ہاں سبزی ہے گندم ڈال کے پھر سبزی لیتے ہیں صحیح ہے سب سے پہلے گندم جا رہے ہیں کہا تو ہے یہ گندم ڈال کے پھر سبزی لیتے اس کے بعد ہمارا ایک کام ہے وہ بعد میں کریں گے صحیح ہے فینلی فینلی ڈال کے چککی پر پہنچ گئے ہیں کندم ڈال دیا ہے ہے ہمیں دیکھے ڈوئل چل جا ہے چاہتا ہے دلسل ساپ چاہتا ہے چاہتا ہے تھنڈ تھنڈ پانی سے نہانا چاہئے آجاؤ پانی ہے پانی ہے پانی ہے پانی ہے چھنڈا ہے پانی ہے پانی ہے چھنڈا ہے پانی ہے چھنڈا ہے یہ جوہنا موٹر پر چال رہا ہے اور چکی بھی ادھر ہی لگی ہوئی ہے یہ چیک کریں چلیں سبزی بھی لینی ہے کتنا وزن ہوا پتا ہے پچاس کلو پچپن گلو ایک مند پندرہ کلو نہیں ہے ایک مند دس کلو پچپن کی بولا ہے وہ پچپن گرام ہے صرف اچھا ہے چھوٹے سے جانے گا پچپن گلو ہے سب سے پہلے جو بھنڈیا آ چکی ہے اور اس کے بعد کیا چک ہے پیاز آ چک ہے ہاری مرچے ہمیں ملی نہیں ہے ٹماٹر ہم نے ویسے ہی نہیں لی ہے کیوں نہیں لی ہے وہ ڈال نہیں لی ہے اس لیے لیے ہے ڈالیں گے تو لیسہ ہو جائے گا لیسہ ہو جائے گا بھنڈی رو نہیں دے گی رونی دے گی رو نہیں دے گی ہے کینے ہوتا ہے رونی دے ہیں اچھی نہیں لگے گی اچھی نہیں لگے کے لوکہ کھائے گا کہیں سکتہیں گزارہ چلے گا سارا خرچت آیا جائے گا پھر کیا فیدہ اس لیے شدہ کو کہتا ہوں کہ آپ سمجھایا کریں میں تمہارے لے کیا نہیں لے کیا چلو آج آو بھی سبزو لے جاؤں پریشات ہو گئی میں تو ایسے مزاق کر رہا ہوں یہ ہوتا ہے ولوڑا ہے گرنے والی نہیں تھی پہرحال بچ گئی کافی ہے ڈھائی کلو پیاز دو کلو پیاز تین کلو بھنڈیا چلو ایسے پکا لو ہمیں کیا ہم اس لیے تین کلو لے کہا ہے جیسے اب باٹنی پھر آپ نے ہوتی ہے ہمیں نے تھوڑی باٹنی ہوتی ہے جس سے دل کرے ویسے بنا لو مرچہ ہاں صبح پیاز بنا لینا آپ بھی بھی انڈیا بنا لو مرچے تو ہے نہیں مرچے رکھی ہوئی ہے پھر دوسری دکان سے دیکھتے ہے چلو دیکھتے ہیں دوسری دکان سے مرچے لے کے آتے ہیں اتنی بڑا شاپ اور مرچوں کا بھر کے لے آئے ہیں جی کیا بات ہے کتنے فٹ کا شاپ رہے ہیں یہ ہے آدھے کلو والا آدھا فٹ ہے آدھا فٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہے یہ کیا ہے مرچوں یہ دیکھو ایسے کرو پھر ایسے گھوڑی ہوتی ہے اب بھی نہیں کھانی ہے نا ماشاءاللہ بیٹی جو ہے نا یہ دیکھیں کافی ہے مرچے ڈکار کا ہوگی آلنگ دلہ ہو گیا نا پر بھی صورا نہیں وہ پہلے میں نے آدھا کلو کی بھی کام ہو گئی تو مجھے لگا تھوڑی نہ ہو جائیں پھر اس لیے اور پڑا ہی ہے اس لیے میں زیادہ لے کے آئے ہیں ہمیں بتا جائیں ایک اور چھوڑی آپ ہی کٹ ہو گئے ہاں جتنا تین چھوڑی مطلب تینہ دادہ بھرنے ہوگے اتنا جلوڑی بھائی یہ بات تو ہے ہمیں تھوڑا سا ادھا کام چلوں جانا ہے وہ کارکے بچے لوگ کیا کھا رہی ہوں ہمیں تھوڑا سا کام ہے وہ کارکے ہمیں ٹھیک ہے میں اولیشان کہاں وہ ادھر ہے لکڑی والے مستری کے پاس ٹھیک ہے ٹیم سے آ جاؤں گا ٹینشن بات میں بتایا تھا کہ میٹنگ ہو چکی ہے ہمارے کو پتہ چلا کے صاحب کو جرائے ہمارے کو پتہ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمیٹنگ ڈی بھائی میٹنگ اپو نے اور سو سو جن نے کی تھی مجھے بس بتا دیا تھا سوار مینڈی سوار پرنا بس اچھا جی آپ کیا کرو گے آپ کے آپ کو کسی کو کانڈے دینے کوئی لوگ پوچھتے ہیں تو میں ان کو کیا بڑھوں بس سوار سوار پرنا سوار مینڈی اندھے سوار مینڈی اگلے سوار پرنا اچھا جی صحیح ہے ادھر اترو آپ کی چار پائیوں کا تھپی دیکھے ہیں اور میں جو تیسری دینے ویٹنگ لیس میں پڑھا ہوں آپ پڑھے رہو ابھی ٹیم نہیں ہے آپ جا کسی اور بائک لے کہ چلے جاؤ کام تو تو نے کرانا ہے ہمیں جو میں کرانا ہوں گا چلیں گے کسی دن ابھی ہٹو تو صحیح ٹیم نہیں ہے صبح صبح کیا کہتے ہیں حساب لگاتے ہیں صبح صبح وہ کھاڑے بنوا کے اس کے بعد چلیں گے پرسو آنے سے جمعہ یا ہفتے والے کام رکھا پڑا ہے ایک ایک کام ہے ڈھنڈے اٹھا ہے یہ تو بات ہے چلے جاتے ہیں ادھر ایک پیٹ ہے ایک کام نہیں ہوتا ایک مداد کریں جا وہ ہی تو کہہ رہا ہوں کال کا دن صبر کرو پرسو چلے جائیں گے یا پھر کال جو ہے نا میں کیا کروں کال نلکے کو کھاڑے بھی بنوانے ہیں میں سارا دن فری نہیں ہوں میں بولتا ہوں کہ کام رکا بڑا ہے نا کام دکان پہ کرنا ہوتا ہے ایک سیٹ ہے تو پھر اب بھی چلو ہاں چلو چلو بیک جی پہنچ گئے ہیں استاد کے پاس السلام علیکم السلام علیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہو شکر الحمدی ہے کیسی ہے بہترین حمد ہے اوکے آہ استاد موسیقی بات دراصل یہ ہے یہ میرا بھائی ہے اس کی شادی ہے اس کے لیے دو چار پائیاں بنانے ہیں ایک رنگین اور دوسری کیا کھیال ہے بنا دیں گے انشاءاللہ بنا دیں گے کتنا ٹیم لیں گے دوس دین دوس دین کو اس کے شادی میں نہیں پڑے ہیں کتنے پڑے ہیں ان کی شادی کو اس کے شادی کو 8 دن پڑے ہیں چھے دن میں انشاءاللہ بنا دیں گے یہ بات آپ کی دل کو لگ گیا پھر سے ایک بار جپٹی لگاؤں ایسے میرا بندہ کم والا ہے ایسے اسی لیے تو ہم آپ کے پاس چل کے آتے ہیں نا آپ ہماری بات مانتے ہیں ڈیم سے سمان دیتے ہیں صحیح بات ہے دو چار پائیاں بی اے بکار کے بنانی ہے ٹینشن بلکل نہیں دینی ایک رنگین ایک دوسری اوکے ہو گیا مرچنگ ٹائی کر رہی ہے صدرہ اور امی جان جو ہے نہ بیٹھی ہی اور عجر میں نے مدیرخ دکھا تھا آپ کو کتنے دینے فری ہو جائیں گے کیا دینے میں فری ہوں گیا ارتجا سرکم آہ کام مطلب ایسے اس کا مطلب ہے جو آپ آپ جو ہیں نہ دینے میں بھینوائییوں کو سرپریج دکھائیں گے اس کا مطلب نہیں آج کا مطلب آج کا مطلب یہ ہے دینے میں سرپریج دکھائیں گے ہمیں تو لوٹ لیا ضلمی میں نے کہا ہے ہمیں لوٹ لیا ضلمی ہمیں تو پتہ نہیں چاہ ابھی ما individualی کو بینتے بتاق لوگتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں ہم جی میں آپ کو کیوں بتاؤں گا سرپرائز کے بارے میں کوئی پہلے بتاتا ہے کیا نہیں پھر سرپرائز تو نہیں رہتا تو وہ سرپرائز نہ رہا نہیں کسی کسی کو بتا دیں اور کسی کو نہ بتائے یہ بات تو ہے میں نے تو کسی کو نہیں بتایا کس کو بتایا ہے اس کو بتایا مجھے پتا چلا ہے کس کو بتایا ہے صدرہ کو بتایا ہوگا نہیں کسی اور کو بتایا ہے مجھے اسی بندے نے کہا ہم میں تو نہیں بتایا ایسے باتیں پھین رہی ہے خود کو بتا ہوگا ایسے جانا کہہ رہی ہے کہ بتایا ہے کسی اور کو اس نے مجھے بتایا ہے ادھر دیکھو ادھر کس کو بتایا ہے بتایا ہے کسی کو کس کو بتایا ہے ہاں وہ جس کو بتایا ہے وہ کیمرے میں نہیں آتا اچھو اس نے کیا کہا ہے آپ کو بتایا ہے اچھو میں بھی تو آپ کو بتا دوں گا جب سرپرائز دوں گا کیسے ہمیں ہاں جی بتا بھی دے گا اور دکھا بھی دے گا ہاں بلکل این مکہ ہاں بھوکے اور اینی ڈی ٹیم پر صحیح ہے اور سراؤں فرانس ایدھر آکے اور کالے ہو جاتا تو کیا وجہ کوئی اچھی سکریم لگا لو ہاں بھی کالا پہنا ہو آج میں سکتے ہیں ہاں کے نا اور جو ہے سوٹ پہنے کوئی چٹا سوٹ پہنے ہو تاکہ خود چٹے چٹے لگو چٹے لگتے ہیں ابھی بہن بھائی کو وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں صدرہ صدرہ کو بھی اچھی سکریم کریم لا کے دو چٹی ہو جائے نہیں ہمیں اچھی نہیں لگتے کیا کریم کریم اچھی نہیں لگتی وہ پھر وہ لگا رہو کیا ہوتے چاہتے ہیں نہیں وہ دوسرا نہیں ہوتا سن بلوک اس سے سارا مو خراب ہو جائے اس سے ساری لیس ہو جاتی ہے ہم نے کبھی لگائی بھی نہیں ہے ہمیں اچھی نہیں لگتی چلو مجھے دیکھیں میں بھی کبھی کریم کوئی چیز نہیں لگا چلو صحیح ہے آپ کی مرضی ہے کوئی زبردستی تھوڑی نہ ہے ہاں اوکے شام ہو گئی ہے بلکل اندھیرہ ہو چکا ہے دعا فاطمہ میرے پاس ہے کیا کر لیے دعا فاطمہ کیا کر لیے ہس رہی ہے ان کو دیکھ کے ہس رہی ہے یہ بی بی آہ آہ وہ نہیں آرہی وہ کہتے ہیں میں سب سے اونچی اونچی ہاں چاہتے بھی مارتی ہو بڑی آپ تو پھر سیتاہن لگتی ہو چاہتے آپ کیوں کو کجھپ پکڑا جیلو کوکڑ توишь polite پینگobi لہاation کرو کیال is اور وہ دیکھو کویل مامی آئی ہوئی ہے کویل مامی کدر ہے کویل مامی کدر ہے کویل مامی کدر ہے کویل مامی کدر ہے دیکھو ادھر دیکھیں جی ساسو امی نے جو ہے نا تندور جلایا ہوا ہے امی بھیڑوں کا بھی دور نکال رہی ہے ہاں جی ساب کوئی جو ہے نا اپنے اپنے کام میں مسروف ہے مسروف لگے ہوئے ہیں ہاں جی آج ساب مجروف ہے کلو صحیح ہے ہیلو پتہ نہیں آج آگ جلے گی یا نہیں نہیں جلے گی ابھی تک مرچیں ہی جلا رہی ہو بھنڈیا تو باہر رکھی ہوئی ہے مرچیں بھلائی کر لیوں لیکن آگ نہیں گلے پتن کیا ہے ہاں لگتا ہے آگ بھی آج گس ہے آپ سے ہاں ہاں دیکھو اس کے بھاگنے لگ جاتی ہے ابھی کھیلو بے سالت بنالوں پھر اٹھا ہاں ہاں نہیں وہ دیکھو وہ دیکھو ہاں چار پائیں سیدھی کی ہیں تو میں نے کہا بھی کچھ تھوڑ تھی ہوا لے آج آپ پہ سپیشل فرمیش رکھوں گا نیکس ویڈیو میں دیکھنا آپ آپ یاد کر لو بہن بھائیوں نے نا فرمیش کی از پیشل اچھا بہن بھائیوں کی فرمیش ہے آپ کی بھی فرمیش ہے اللہ پاک خیر کرے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ وہ دیکھو دعا فاطمہ ابو بیٹا ابو آرام کرو لگ جائے گی رکھ دو اور سنائے ابو بہت گرمی ہے جرمی تو واقع بہت ہے یہ دیکھیں سارے کپڑے کے لے ہوئے ہوئے ہیں ایک گرمی ڈینشن ہے اوپر ہے شادی ڈینشن ساری ڈینشن ایک ساتھ ہو گئی ہے ایک ساتھ ہو گئی ہے گرمی نہیں ہوتی نا کوئی ڈینشن نہیں ہوتی چلو اللہ رحمت کرے سی دیکھ رہا ہوں بھی کار کیا رہے ہیں کار کیا رہے ہیں سمجھ کچھ نہیں آرہا ابھی کچھ پلے نہیں پڑ رہا شادی کا سیر مو نکلے گا نا پیر پتا چلے گا یہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ رہتا ہے یہ بچ گیا ہے دین کتنی رہ گیا ہے ابھی جو ساب کچھ بکھرا پڑا ہے میں بھی سمجھ نہیں آرہی اللہ خیار کرے گا انشاءاللہ نو ٹینشن ان کے گھر سے چلو لے آتے ہیں چار پائیاں کام پڑ گئی ہیں کام پڑ گئی ہیں کرمی ہوتی ہے جسان چلو لے آتے ہیں چلو لے آتے ہیں میں جا رہا ہوں بائی بائی بس بی بی نہیں کرو گر جائے گے پھر رونے لگ جائے گے پہلین میرے ہوتی ہے میرے ہوتی ہے میرے ہوتی ہے میرے dou ate میرے شکریہ خورف میرے ہوتی ہے مو جائی ہوئی تھی اس لیے دعا فاتمہ کو مو جائی تھی مو جائی تھی اب خوش ہو گئی امو کون ماتا تھا دعا فاتمہ کو کون ماتا تھا چلو جمر لگاؤ جمر لگاؤ ایسے تارے مارو تارے خوشے پڑیا کیا ہے کون مو سپ مو ، جیف ہے اب پڑیاوں سے بھرک یہی ہے میں بےڑ کے اوپر چاڑی بہتگی ہے کیا کر رہی ہو ایتھے 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 کیا ہے کیا ہے ایتھے ایتھے کہتے ہیں بھاگے کہتے ہیں بھاگے لیکن بھیڑ تو بھاگنے رہی ہاں وہ بھاگ نہیں رہی ہکل دو وہ تھکی ہوئی ہے وہ نہیں چلتی خوش ہو رہی ہے ڈپے لگا رہی ہے ہاں وہ جا رہی ہے وہ بھیڑ جا رہی ہے دعا فکرہ بھیڑ جا رہی ہے وہ آرام سے آرام سے یہ کیا کر رہے ہو آرام سے آرام سے سارے کٹھے کھلو آرام آپ تھک گئی ہو آرام کر رہی ہو ہاں ابھی اٹھی ہو اللہ جی اللہ جی ناشتہ بکیرہ کھا لیا ہے ابھی کون سا ناشتہ ہے روٹی کھا لیا تو شام کا ناشتہ ہوتا شام کا ناشتہ جو ہوتا ہے ہلکا پھلکا سا ناشتہ وہ بھلا تو ابھی جو ہے نا سرپرائز اوپن کرتے ہیں کیا سرپرائز جو نہیں آرہے کیا کہتے ہیں میں کو سلا ہو تو الحمدللہ جی ابھی جو ہے سرپرائز اوپن کرتے ہیں جو سرپرائز آیا ہے فیملی کے لیے کیا خیال ہے سرپرائز دکھاؤں انتظار ہے بے سبری سے بے چینی سے انتظار ہے دعا فاتمہ کو اٹھاو تھیڑے در وہ رو رہی ہے ہم ویڈیو بنا لیں ادھر ہوا پہ لے جاؤ ادھر چلو مریم کے لیے سرپرائز ہے مریم کی آج آنکھیں نہیں کھول رہی ہے جب دیکھا سو رہی ہے سو رہی ہے مریم کی آنکھیں نہیں کھول رہی ہے چلو پھر ڈاکٹر کے پاس دو تین انجیکشن لگوائیں ہیں چلو جی صدرہ لے آؤ سرپرائز دیکھاتے ہیں ابو امی ابو کو اور بہن بھائیوں کو بھی لے آؤ کس کا انتظار ہے سرپرائز جو ہے وہ لے کے آ چکے ہیں اور ابھی دیتے ہیں سرپرائز ساتھ سے پہلے ابو کو دے گے اس کے بعد جو ہے نا پتا چلے گا یہ کس کس کا ہے میں پہلے یاد تو کالو نا کس کس کا سرپرائز ہائی اتنا بڑا دکھاؤں دکھاؤں نہ رہنے میں پھر وہ سب لوگ انتظار میں ہیں کون سا سرپرائز ہے سرپرائز نکل نہیں رہا ہے جب سے ہاں ہاں بڑا ہے ایلپیدر نہیں لے گئی دیکھو ساپ بیٹھا ہے جب میں او یہ دیکھیں سرپرائز ماشادلہ رکمائیں ڈکمائیں بہا یہ ساب سے پہلے جو ہے نا ابو کو دیتے ہیں یہ لیں یہ آپ گنتی کریں کتنا ہے چھے ساب پہنچ بارہ ستارہ بائیس بائیس ستائیس ستائیس ہزار یہ جی ستائیس ہزار یو ایس ایس ایک ہماری خالہ جی ہیں انہوں نے بھیجے ہیں یہ سرپرائز کس کس کے لیے ہے یہ سب سے پہلے جو ہے نا سب سے پہلے سرپرائز ہے پانچ ہزار مریم کا مریم بی بی لوٹ لیا ہے آپ کو پیسے لے کے یہ کتنے پیسے ہیں پتہ بھی نہیں ہے بولو نا کہ ہے پانچ ہزار ڈیو ایس ایس ایک خالہ جی ہیں انہوں نے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے آپ نے چپل لینی ہے اور آپ نے کپڑے لینے ہے دو چپلیں لینی ہے ایک آم والی وہ تو لاب گئی ہے نا ایک اچھی خوری والی شادی کی شاہی ہے وہی لوگی ہاں آگے چلیں جی اور ادھر دیکھیں باقی جو ہے پانچ ہزار مریم کا ہو گیا اب پانچ ہزار اور کس کا ہے پانچ ہزار امی کا وہاں امی خوش ہوا رہی ہے ماشااللہ ہاں میکو بہت ضرورت تھی میرے بیٹے کی شادی ہے نا ماشااللہ بہت اچھا یہ آپ کی ایک بہن ہے انہوں نے بھیجیا ہے ہاں ڈھون کا تاہ دلوں شکریہ دا کرتی ہوں اور باقی کتنے رہ گئے ہیں اچھا پانچ ہزار ہے شدرا کا واؤ واؤ سلام الرحمن الرحیم سب کو دیں گے یہ یو ایسے سے ایک خالہ جی ہیں انہوں نے بھیجے ہیں یہ ہمارے بچوں کی شاپنگ کرنی ہے ان سے کپڑے جوتیاں لینی ہے جی انشاءاللہ ضرور ہم اس کا خالہ ہے ہم اس خالہ کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور اس خالہ کو اللہ پاکست سے بھی مزید اور ترقی دے اور ایسے غریبوں کی ہنپ کرتی رہے آمین چلیں جی بیک آ جائیں اب اس میں سے پانچ ہزار ابو کا گیفٹ آئے کیا بات ہے ماشاءاللہ 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 ہماری جو بین نے بھیجا ہے نا اللہ تعالی اس کو سکھا رکھے آمین اور اس کے کارمار میں برکتیں عطا فرمائے آمین بچوں کو رزگ روزی میں ہر چیزیں برکتیں عطا فرمائے آمین ان کے بچوں کو نیک نمازی بنائے آمین قرآن پڑھنے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین جزاک اللہ اور باقی کے جو یہ سات ہزار بچ گئے ہیں یہ ہیں عصن بھائی کی دلہن کے لئے واہ آجی پا کیا بات ہے جب آئے گی انت سے دعا کروائیں گے انشاءاللہ کرتا ہے جب سے کرتے ہیں یہ میری بات سنے پوری یہ جو ہے نا خالہ نے کہا دلہن کے لئے ان پیسوں سے کپڑے جو آ جائیں ایک دو سوٹ آ جائیں تین سوٹ آ جائیں وہ لینے چلو انشاءاللہ لے لیں گے مہندی کے جوڑے لے لیں گے کیونکہ ویسے بھی ہمارے پاس اتنی زیادہ فرصت نہیں ہے چلو ان سے دو تین سوٹ مہندی کے آ جائیں گے وہ لے لیں گے جزاک اللہ بہت شکریہ خالہ کا میں بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ بہت سلامت رکھے خوش رکھے ہمیشہ میری یہ دعا ہے اور میری سب فیملی آپ کا بہت شکریہ آدھا کرتی ہے اور دھیر ساری آپ کے لئے دعائیں کرتی ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا بلاگ بھی انڈو گے ملیں گے نیکس اچھی ویڈیو میں فیل حال کے لئے اللہ حافظ